اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے نہیں ہیں تو جڑ جائیں اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کو ٹچ کر دیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی اور تازہ ترین ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے کرے گی ناظرین اکرام بہتی افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر سنانے پڑ رہے ہیں کہ موبلنچنگ کے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اس پر ابھی تک کوئی قانون نہیں بنا ہے جیہا ناظرین بہار کے کٹھیار میں موبلنچنگ کے بڑھتے واقعات کے درمیان بہار کے زلہ کٹھیار سے ایک شخص کو پیٹ پیر کر ہلاک کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے میڈیا ذرائع کے مطابق کچھ لوگوں نے ایک شخص کی بے رہمی سے پیٹائی صرف اس لیے کر دی کیونکہ اس نے رنگداری دینے سے انکار کر دیا تھا محلوک شخص کی سناخت حاجی پور باشندہ محمد جمال کے شکل میں ہوئی ہے واقعہ کے اطلاع ملتے ہی پولیس جائے واردات پر پہنچی اور لاش کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ آماتم کے لیے بھیج دیا ہے معاملہ درجکر کے پولیس نے تفسیز بھی شروع کر دی ہے خبروں کے مطابق واقعہ پیر کی دیر شام کا ہے محمد جمال کچھ گائیوں کو لے کر کمید پور جا رہا تھا اسی دوران کچھ لوگوں نے لابہ پل کے پاس روک کر اسے رنگداری کا مطالبہ کیا رنگداری نہیں دینے پر لوگوں نے جمال کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی بری طرح سے زخمی جمال کو کچھ لوگوں نے ہیلتھ سینٹر میں داخل کر آیا گیا جہاں سے ڈاکٹروں نے اسے صدر اسپتال ریفر کر دیا اس کی موت صدر اسپتال لے جانے کے دوران ہی ہو گئی جمال کی موبلینجنگ سے ناراج لوگوں نے منگل کی صبح لاش کو سڑک پر رکھ کر ٹریفک جام کیا اور کسرواروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا سڑک جام کی خبر ملنے کے بعد ایس ڈی اور نیرج کمار اور مفصل تھانہ انچارج اپنی پولیس ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچے پولیس نے سخت مشکت کے بعد لوگوں کو سمجھا بجھا کر معاملہ کو ختم کر آیا پولیس نے بتایا کہ جمال کے گھر والوں کے بیان کے بعد کیس درج کر لیا گیا ہے کسرواروں کی تلاش جاری ہے اور پولیس چھاپا ماری بھی کر رہی ہے موسیقی